اللہ رہمارہنگ ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج کی لیکچر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ویٹس ڈیفرنس بیٹوین خیوٹ نمبر اینڈ خسرہ نمبر ان دو ٹیرمز میں ڈیفرنس کیا ہے یہ کہاں استعمال کی جاتی ہیں ان کا کیا مقصد ہوتا ہے اور محکمہ مال کے اندر ان دو ٹیرمز کو کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے بیسی کاف یہ سمجھ لیں کہ خیوٹ نمبر جو ہوتا ہے جو مالکان ہوتے ہیں کوشہ رجو ہوتے ہیں آپس میں ان کی جو مشترکہ زمین ہوتی ہے فار اگزمپل دس کھیتیں ان دس کھیتوں کو ایک نمبر دیا جاتا ہے ان کی پہچاند کے لیے ان کی آئیڈنٹیفکیشن کے لیے آنرز کو ایک نمبر دیا جاتا ہے جس کو ہم خیوٹ نمبر بولتے ہیں میں سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا جو دس کھیت ہوں گے ان کو ایک نمبر دے دیا گیا وہاں دس کھیتوں میں دس بندے یا بیس بندے پندرہ بندے جتنے بھی ہیں وہ کوشش عرض ہے آپس میں قابض ہیں تو اس کو ایک نمبر دے دیا جائے گا جس کو ہم خیوٹ نمبر بولتے ہیں اب ایک خیوٹ کے اندر اس کا مطلب ہے کہ پندرہ اٹھارہ بندے بیس بندے تیس بندے جتنے بھی ہیں وہ قابض ہیں تو وہ جو قابض ہیں ان کو ایک نمبر دے دیا گیا خیوٹ نمبر اور خسرہ نمبر کیا ہوا خسرہ نمبر وہ جو دس کھیتیں بیش کھیتیں ان کو ایک الگ الگ نمبر دے دیا جاتے ہیں پہچاند کیلئے اس کو خسرہ نمبر بولتے ہیں اب اس سے بھی آسان سمجھیں یہ میں سکرین پر آپ کو شو ہو رہی ہے خیوٹ نمبر جو مارکل سے آئی لائٹ بھی ہے خیوٹ نمبر ایک سو اکیس اب اس ایک سو اکیس خیوٹ کے اندر جو نام مالک ماہ وال اس خانے کے اندر اس خیوٹ میں موجود جتنے بھی مالکان ہیں ان کا نام لکھا گیا ہے اب اس کے آگے آ جائیں تو نمبر خسرہ تیرہ سو ترہتالی تیرہ سو چوتالی انیس سو تین انیس سو چار یہ خسرہ نمبر شو ہو رہے ہیں منشن ہو رہے ہیں اب یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیوٹ نمبر ایک سو اکیس کے اندر یہ خسرہ نمبرات جو ہیں خسرہ نمبرات جو ہیں یہ چار نمبر خسرہ موجود ہیں چاریں پانچیں جتنے بھی ہیں نمبر جو ہے وہ ویری کر سکتے ہیں ایک خیوٹ کے اندر دس نمبر خسرے بھی ہو سکتے ہیں ایک خیوٹ کے اندر بیس نمبر خسرے بھی ہو سکتے ہیں اب مزید اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں کہ خیوٹ اور خسرے کے اندر ان کے مابین ڈیفرنس کیا ہوتا ہے تو ویورز اس میں بیسیک اگر بلکل سمپل اگزمپل میں آپ کو دوں آپ بزار جاتے ہیں آپ بزار سے سودہ سلف خریدتے ہیں مختلف چیزیں لیتے ہیں اور چار شاپر چھوٹے چھوٹے آپ بنا دیتے ہیں آپ نے سبزی لیا آپ نے فروک لیا آپ نے کوئی دیگر چیز نہیں تین چار شاپر الاغ الاغ سے آپ نے پیک کر دیے اب اس کے بعد آپ ایک بڑا شاپر لیتے ہیں بڑا شاپر لینے کے بعد وہ جتنے بھی تین چار چھوٹے شاپر تھے اس بڑی شاپر کے اندر ڈال لیتے ہیں تو بیسیکلی جو بڑا شاپر ہے وہ نمبر خیوٹ ہوتا ہے خیوٹ جیسے میں نے لیکچر کے شور میں بتایا کہ دس کھیتیں ان دس کھیتوں کو ایک نام دے دیا جائے گا اس کو یعنی ایک نمبر دے دیا جائے گا وہ خیوٹ نمبر ہوتا ہے اور اس دس کھیتوں کو ایک جو نمبر دیا گیا جب ان تمام جملہ کھیتوں کو الاغ الاغ نمبرات دیا جائیں گے ایر کھیت کو ایک نمبر دیا جائے گا وہ خاص نمبر کلائے گا جیسے ہم نے سودا لیا چار جو شاپر تھے وہ ایک بڑے شاپر میں ڈال دیئے تو بڑا شاپر ہمارا خیوٹ نمبر ہو گیا اور یہ جو چھوٹے شاپر ہیں وہ اس کا مطلب خاص نمبر ہو گیا تو سیم بالکل سیمپل میں نے اس لیے آپ کو مثال دی کے سمجھانے کے لیے اب ان کو الاغ الاغ نمبر کیوں دیا گیا یعنی خاص نمبر جو ہوتا ہے ایر کھیت کو الاغ نمبر کیوں دیا گیا اس کو بھی سمجھ دیتے ہیں وہ اس لیے دیا گیا کہ آپ نے اوپر دیکھیں یہ تیرہ سو تریتالیس ہے خاص نمبر اس کے پیچھے دیکھیں جو کون کاشت کر رہا ہے محمد سعید خان اور نیچے والا جو نمبر حصہ ہے تھارٹین فورٹی تھری جو نمبر حصہ ہے اس کو کون کاشت کر رہا ہے محمد حمید ہان اس کا بیسک مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو نمبر الاغ دیا جاتا ہے اس کا بیسک پرپرز یہی ہوتا ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ فلان کھیت کو کون کاشت کر رہا ہے فلان کھیت کو کون کاشت کر رہا ہے اور فلان کھیت کو کون کاشت کر رہا ہے اس سے یہ ہوتا ہے آسانی ہوتی ہے کہ فلان نمبر حصے پر فلان بندہ قابض ہے اور فلان نمبر حصے پر فلان کوشیر کابز ہے تو اس میں آسانی ہوتی ہے جب آپ کسی کے حلاف سوٹ فائل کرتے ہیں کسی کوشیر کھاتا کے حلاف سوٹ فائل کرتے ہیں سوٹ انسٹیوٹ کرتے ہیں تو آپ کے لئے آسانی ہوتی ہے یہ جان پانا اور ریکارڈ مال میں بھی آپ کے لئے آسانی ہوتی ہے یہ جان پانا کہ فلان نمبر پر کون سا شیر کھاتا کابز ہے اور کس قدر اور کس کتنے رقبے پر کابز ہے اب دیکھیں ہے نمبر خاصے کے ساتھ ساتھ نیچے تعداد بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ نمبر خاصے جو ہے تیرہ سو ترتالی جو نمبر خاصے ہے وہ بارہ کنال پندرہ مدلے ہے تو اس کا مطلب جو سعید ہان ہے وہ بارہ کنال پندرہ مدلے پر قابض ہے تو یہ تھا بیسک ڈیفرنس خاصہ نمبر اور خفت نمبر تو انشاءاللہ تعالیٰ وزیز اس میں مزید میں ڈیٹیلڈ کے ساتھ ویڈیو بناوں گا خاطہ نمبر کیا ہوتا ہے اور باقی جو اس میں لین ریوینیو میں جو مختلف ٹیمز اسے مثل اکیت یا جمع بندی یا حصہ کے دعوری کا کیا پرپوز ہوتا ہے اس کو میں ڈیٹیلڈ کے ساتھ انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا تو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ